موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن ایس پی موڈل ٹاؤن ایجاز رشید کے ہدایت پر اشتہاری ملزمان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری چوکی ایف سی کالیج پولیس کی کاروائی اشتہاری ملزم زیشان گرفتار ملزم دس سال سے بوگس چیک کے مقدمے میں اشتہاری تھا ملزم کی گرفتاری کے لیے جدی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ایس پی موڈل ٹاؤن ایجاز رشید کے ہدایت پر اچھرا پولیس کی کاروائی بابر نامی شراب فروش گرفتار ملزم کے قبضے سے شراب کے مختلف برینڈز کی سو بوتلیں برامد ملزم کے خلاف مقدمہ درچ مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ایس پی موڈل ٹاؤن ایجاز رشید کے ہدایت پر نشتر کالونی پولیس کی بڑی کاروائی موٹر سائیکل گینگ گرفتار ملزمان میں نوید اور زبیر رسول شامل ملزمان کے قبضے سے پانچ موٹر سائیکلز موبائل فونز اور اسلحہ برامد ملزمان نے پانچ وارداتوں کا انکشاف کیا ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ایس پی موڈل ٹاؤن ایجاز رشید کی طرف سے گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاب باش لیٹن روڈ پولیس کی بڑی کاروائی ہوائی فائرنگ کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والا ملزم گرفتار گزشتہ شب ملزم آدل نے اپنے گھر کے باہر بچوں کے ہمراہ ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ایس پی سیول لائنز دوست محمد نے سخت نوٹس لیا ایس ایچو لیٹن روڈ مدسر اللہ خان کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے کر فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ایس ایچو لیٹن روڈ مدسر اللہ خان نے دو گھنٹے کی کاوش سے ملزم آدل کو گرفتار کر لیا ملزم آدل کی گرفتاری پر ایس پی سیول لائنز کی طرف سے ایس ایچو لیٹن روڈ اور ان کی ٹیم کو شاب باش ہوای فائرنگ ون ویلنگ اور پتنگ بازی کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہیں ایس پی کینٹ وین فرقان بلال کی سربراہی میں جوائنٹ سرچ آپریشن پی ایس ایل فائیو کرکٹ میچس میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے کینٹ وین پولیس کا مختلف مقامات پر سپیشل کامبنگ سرچ آپریشن تھانہ نورتھ کینٹ ایفنس سی ساؤتھ کینٹ کی حدود میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن میں ایس ٹی پی اوز ایس ایچ اوز اور خفیہ آئیداروں سبہت پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا کرائیداروں ہاؤسٹلز اور فیکٹریوں میں رہنے والے افراد کا اندراج بھی کیا گیا دورانی آپریشن متعدد افراد کی بائیومیٹک تصدیق وائف کا اندراج اور سخت چیکنگ کی گئی سرچ آپریشن کا مقصد عوام و ناس میں احساس سے تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانا ہے ایس پی سیول لائنز کیپٹن اٹائر دوست محمد کی قیادت میں سیول لائنز ٹویئن میں پی ایس ایل میچز کے حوالے سے جوائنٹ سرچ آپریشن سرچ آپریشن تھانہ ریس کور سیول لائنز اور قلعہ گجر سنگھ کے علاقوں میں کیا گیا سرچ آپریشن میں پی سی ہوتیل کے گردو نواح کی آبادی ہوتیلز ہوسٹلز اور جامعہ نئی میاں دربار بی بی پاک دامن کے گردو نواح اور اجرٹن روڈ کیا گیا آپریشن کے دوران ہوتلوں، کرائیداروں، دکانوں اور گھروں کو چیک کیا گیا دوران یہ آپریشن متعدد افراد کی بائیومیٹرک تستیق، وائف کا اندراج اور سخت چیکنگ کی گئی محجز دیکھنے والے شرکہ کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے سرچ آپریشن کا مقصد عوام الناس میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانا ہے ایس پی صدر سید غزن فر علی شاہ کے ہدایت پر صدر ڈوین میں ہوائی فائرنگ اور نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری، مانگا منڈی پولیس کی کاروائی مانگا منڈی کے علاقے میں کبڈی میچ کے بعد ہوائی فائرنگ کر کے خوف و حراس پھیلانے والے دو ملزیمان گرفتار گرفتار ملزیمان میں فتہ اللہ اور ارشاد شامل گرفتار ملزیمان کے قبضے سے ہوائی فائرنگ میں استعمال ہونے والا پسٹل اور گولیاں برامر ملزیمان کے خلاف مقدمات درش کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاس کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں ایس پی صدر سید غزن فر علی شاہ کے ہدایت پر صدر ڈویین میں اشتہاری ملزیمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری سبزہ زار پولیس کی کاروائی لاکھوں روپے مالیت کے بوگرز چیک کے مقدمات میں مطلوب دو اشتہاری ملزیمان گرفتار گرفتار ملزیمان سیف اللہ اور غلفام شامل اشتہاری ملزیم سیف اللہ آٹھ سال سے فیکٹری ایریا پولیس کو مطلوب تھا اشتہاری ملزیم غلفام ایک سال سے مستی گیٹ پولیس کو مطلوب تھا اشتہاری ملزیمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ایس پی صدر سید غزنفر علی شاہ کے ہدایت پر صدر ڈویین میں ناجائز اسلحے کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری چون پولیس کی کاروائی ملزیم نصر اللہ کے قبضے سے پسٹل تیس بور اور گولیاں برامت ملزیم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا جرائم پیشہ آناسیر کو گرفت میں لانے کے لیے تمام تروسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں ایس پی صدر سید غزنفر علی شاہ کی زیرے صدار ڈویین کی انٹی کرائم میٹنگ میٹنگ میں صدر ڈویین کے تمام اسٹی پیوز اور ایس ایچوز کی شرکت میٹنگ میں گزشتہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا آپریشن ونگ کے زیرے تفتیش مقدمات کو جلد از جلد کلیر کروائے جائیں اشتہاری وعادی مجرمان اور گینگز کی گرفتاری پر خصوصی توجہ دی جائے نیشنل ایکشن پلین پر منوان عمل درامت کو موثر اور یقینی بنایا جائے فرنٹ ڈیسک پر موصول ہونے والی درخواستوں پر مقررہ میار کے اندر کاروائی یقینی بنائی جائے نجائز اسلحہ اور منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے جرائم پیشہ آناسر کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل کو بروے کار لائے جا رہا ہے ہیڈلائنز آب دی جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فوٹی سیون نیوز موسیقی